وہ دن پہنے سناولہ صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے بڑے کیپ پولیسی میکر کے ساتھ ساتھ جو نیریٹیو سیٹر ہیں وہ بھی ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا انہوں نے جب انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک ایک شخص کا وجود ختم نہیں ہوتا یعنی امران خان صاحب کا ملک کے حالات بیتر نہیں ہو سکتے رانہ سناولہ صاحب نے کیا بات کی ذرا سنی پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ شور مچ گیا تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور دیگر پولٹیکل کمنٹیٹرز کی طرف سے بھی کہا گیا کہ یہ وجود کو ختم کرنے کی کیا بات ہے کیونکہ بڑے ایک ڈینجرس ٹروپ کے اوپر پوری ڈیبیٹ چلی گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی اس کا بڑا شدید ردی عمل دیا شایب شاہین صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں گی تو ہم ایف آئی آر کرا دیں گے جو کچھ یہ کر رہے ہیں دیکھیں ان کو بغتنا پڑے گا اگر عمنار خان کو کچھ ہوا تو میں ایک بات بتا دوں بی ایم ال ان پجاب حکومت فیڈل حکومت ہم نے فیصلہ کر لیا ہے خیبر پختون خواہ میں بھی ایف آئی آر کٹیں گی اور جہاں جہاں کوئی ممکن ہے ہم ایف آئی آر کٹائیں گے ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رانہ سناولہ صاحب کو دوبارہ کل آ کر دو مختلف ٹیلیویجن چینلز پر انٹریو دینا پڑھائے تھے دیمج کنٹرول کی وہ کوشش کر رہے تھے اور اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میرا مطلب سیاسی وجود سے تھا ذرا سنی رانہ صاحب نے کیا کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وجود سے مراد یقیناً سیاسی وجود ہے مثال کے طور پہ اگر بانی پی ٹی آئی آج سیاسے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں تو ان کے ساتھ پھر ہمارا کیا جو ہے وہ واسطہ ہے یا کیا ان کے ساتھ ہماری کنفرنٹیشن ہے سیاسی وجود کی بات کر رہے تھے تو سیاسی وجود کو ختم کرنے کے تو بڑا ہی سیمپل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کرتے ہیں آپ ووٹر کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے سامنے مختلف جماعتیں ہیں یہ آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں آپ میں سے کس کا سیاسی وجود آپ کو پسند ہے اس سیاسی وجود کی شخص یا اس پارٹی کو آپ ووٹ دے دیجئے سو جس سیاسی وجود کا یا جس سیاسی پارٹی کا ووٹر انتخاب کرتے ہیں الیکشن اس کو وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں اور جس کو انتخاب نہیں کرتے ہیں اس کا سیاسی قد گھٹ جاتا ہے اس الیکشن سائیکل میں اور وہ دوبارہ پھر اگلے الیکشن میں اپنی قسمت عزمائی کرتا ہے تو سیاسی وجود ختم کرنے کا تو ایک ہی طریقے کار ہے ریٹائیمنٹ کی بات جو رانہ سناللہ صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں جی کون ریٹائر ہوتا ہے پاکستان میں آج بھی 1985 کی جو کلاس آف 1985 کی بات کر رہے ہیں وہ موجود ہے نہ وہ سیاست سے ریٹائر ہوئے ہیں بڑے آکٹیولی کئی کئی دفعہ وہ منسٹریز انجوئے کر چکے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں نوجوانوں کو نہ وہ چانس دیتے ہیں ملک کی آبادی ینگ سے ینگ ہوتی جا رہی ہے جبکہ ہماری جو رولنگ کلاس ہے ان کی ایوریج ایج زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو کوئی ریٹائرمنٹ بھی نہیں لیتا تو رانہ صاحب کی جو یہ لینگویج ہے جو زبان ہے اپیرنٹلی جو سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں that also does not make sense یہ زیادہ تر damage control کی بات لگتی ہے ساتھ ساتھ کل ایک خبر تھی جو شہباز رانہ صاحب نے اس کو جب اس کو decipher کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ کے فیصلہ سازی کے اختیارات محدود کر دیے گئے دو اہم کمیٹیوں سے فارق کر دیا گیا ای سی سی کے خود وزیراعظم صاحب سربراہ ہوں گے تو اس کی جو interpretation تھی وہ یہ تھی کہ وزیر خزانہ صاحب کے لیے کے ہاتھ باندھ کر ان کا کام complicate کر دیا جا اور اس کا ایک اور جو مطلب تھا وہ یہ نکالا گیا کہ شاید اس حاکڈار صاحب جو ہیں کسی طریقے سے فائنانس کے معاملات میں دوبارہ اپنی گرپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ہمیں دیکھا کہ یہ اس ڈیسیزن ریورس ہو گیا اب وزیراعظم صاحب خود ای سی سی کی جو کمیٹی ہے اس کی چیئرمنشپ نہیں کریں گے منسٹر فر فائنانس جو ہیں وہ ہی اس کو کریں گے جو ایک روایت رہی ہے ان سارے معاملات پر بات کریں گے شاہد خاکان عباسی صاحب سابق وزیراعظم پانک سماعے ساتھ موجود ہے شکریہ باسی صاحب ابھی آج کل کے کچھ سٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں تیمپریچر مزید بڑھتا جا رہا ہے رانہ سناولہ صاحب کی اس سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب ہے کوئی سلوشن ہی نکل سکتا بعد میں انہوں نے کلیاریٹی دی کہ نہیں نہیں میں تو سیاسی وجود کی بات کر رہا تھا وجود جو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے دوسری طرف بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دھواندار قسم کی ہیں دھواندار آدمی ہیں اور بڑی ناب تول کے بات کرتے ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا مجھے بھی اس پر بڑی تشویش ہوئی لیکن اچھا ہے انہوں نے کلیاریفائی کر دیا کیونکہ وہ یقینا سیاسی وجود کی بات ہی کر دیں ہوں کہ یہ باقی تو اس سے بات آگے جانے نہیں چاہیے کیا ٹنفیچر میں کمی آئے گی یہ بجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ جو اپوزیشن میں ہیں ان کا سوچ یہ ہے کہ الیکشن چوری ہوا ہے ہمیں حکومت میں ہونا چاہیے تھا حکومت خود اپنے منڈیٹ سے کچھ خائف خائف نظر آتی ہے دکھی نظر آتے ہیں فرانکلی میں نے سمائلز نہیں دیکھیں یہ شرمندگی کے انصر بھی ہے یہ عجیب سا معاملہ پیدا ہو گیا ہے اس کے اندر میرے خطصہ یہ ہے کہ ملک کے معاملات ایک طرف رہ جائیں گے سیاسیت اور جہوریت ایک طرف رہ جائیں گے مجھے یہ خطشہ ہے سارے معاملے میں سیاسی وجود جب ختم کرنے کی اگر ہم بات بھی کریں اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے کسی کا سیاسی وجود ختم کرنے کی یہ تو بات ہوتی ہے سب بھی سیاستدان کہتے ہیں میں ان کو ختم کر دوں گا یہ کر دوں گا اس بات کا فیصلہ پولنگ بوت پہ ہوتا ہے لیکن ان کا یہ ہے کہ ہم اپنی پرفارمنس سے شاید یہ مقصود ہے کہ پرفارمنس سے ہم سیاسی وجود ختم کرنے گے ہم حکومت اچھی چلائیں گے معاملات کو حل کریں گے رانہ صاحب حکومت میں بھی نہیں ہے تو حکومت کا بھی آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کا یہ نوئیہ ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے جس کا انہوں نے اظہار کر دیا ٹی وی پر جو بات ہوتی ہے اس میں محرہ تھوڑا میں اس کو اسی تناظر میں لینا چاہیے کہ آپ ایک ایشیو پر بات کر دے ہوتے ہیں کچھ باتیں زوبانی قسم کے نکل جاتی ہیں